بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کی کیا کوئی انڈیا پالسی ہے کوئی کشمیر پالسی ہے یا اسی طریقے سے جیسے پیٹر پول ڈیویڈ ایک انڈین شہری جن کا تعلق رو سے تھا جون دو ہزار اکیس میں جوہر ٹاؤن لاہور میں ایک جو دھماکہ ہوا ایک ٹیرسٹ اٹیک ہوا اس میں وہ ملوث تھے ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بلکل ڈیٹیل آ گیا سامنے اور پچھلے اور تالیس گھنٹے میں پہلے ہم نے دیکھا کہ رانہ سناولہ نے اس پر تفصیل سے بات کی انہوں نے کہا تمام شراہد موجود ہیں اس کے بعد ہنر ابانی خر صاحبہ نے منسٹر اسٹیٹ فور فورن نفیس انہوں نے بڑی ایک کھری کھری بات کی اور پریس کانفرنس کل کی اس میں انہوں نے تینچا باتیں کی انہوں نے کہا دیکھیں یہ تفصیل تو وہ لے آئے انسان نے انٹیری منسٹر بھی لے آئے اس سے پہلے بھی بات ہوئے پچھلے سال بھی موید یوسف نے شاید جون جولائے میں اس پر جولائے میں بات کی اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو تفصیلات ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک فورن جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس نے بھی یہ تفصیلات دی بہرحال پاکستان کے پاس اس کی فیکٹس ہیں کے پیچھے تھا اس ٹیوریسٹ اٹیک کے ہینا ربانی خر سیوہ نکل کیا کہا تین اہم باتیں نمبر ایک کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیوریزم کو دہشتگردی کو جس طریقے سے اپنے لئے استعمال کرتا ہے اپنے فائدے میں کوئی اور ملک نہیں کرتا کہ خود یہ دہشتگردی پھیلاتا ہے اور اپنے کو اس کا وکٹم منواتا ہے یعنی دنیا جہاں میں دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی کوئی سننے والا نہیں پاکستان اس میں اکیلا ہے تقریباً اکیلا ہے ہندوستان کی انہوں نے کہا کوئی بات مانتا نہیں ہندوستان اپنی من مانی کرتا ہے دنیا میں کوئی اس منافقت کو ہندوستان کی دہشتگردی کے حوالے سے اس پر کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ نہ کوئی سمجھے کہ پاکستان چھپ رہے گا ہم یہ معاملے کو جوہر ٹاؤن کے جس پہ ہمارے بس مصدقہ شواہد ہم اس کو دنیا میں لے جائیں گے اور اس پہ بات کریں گے دوسری طرف یہ یقینی طور پہ ایک کوڈینیٹڈ موو ہے اور کوئنسیجنس بھی ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں اس وقت فارن منسٹر وہ انہوں نے کل یو این میں ایک تقریب میں انہوں نے اپنی جو سپیش تھی اس میں بڑی کلیر لی انہوں نے کشمیر کی بات کی ہندوستان کی بات کی انہوں نے کہا دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ دو ممالک کے جو معاملات ہیں وہ اس کے درمیان ہی ہیں انہی کے درمیان ہیں انہوں نے کہا دنیا کو اس پہ کچھ کرنا پڑے گا یہ بھی انہوں نے کہا کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل میں ایسا ملک نہیں جا سکتا جو دہشت گردی کرتا ہے یون کا جو چارٹر ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو بات اب کیا ہے جی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے دو تین برس میں ہندوستان نے کیا کیا نہیں کیا نمبر ایک ہندوستان نے آپ کو معلوم ہے بالا کوٹ پر اٹیک کیا دو سال پہلے اس سے پہلے پاکستان نے کلوشن یادف کے بارے میں پورا ایک دوسی ارنیکالجی بڑی تفصیلات کہ وہ یہاں یہاں انوالڈ ہیں بڑے ڈائیگرامز کے ساتھ ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ ٹیلی فون چپس کے ساتھ بڑی تفصیل ہوئے کہ دیکھئے ہندوستان کن کن طرح دہشت گردی میں پاکستان کو ٹاگٹ بناتا ہے اپنی دہشت گردی کا اور پھر وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جو افغانستان میں ہیں تنظیمیں اور جو پاکستان کے ہیں چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے اور تنظیمیں ہیں وہ مل کے انہوں نے ہندوستان نے ان سب کو ایک جگہ لاکھڑا کیا اور ان کی مدد کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے تو یہ بھی پاکستان نے کہہ دیا کہ ہمیں تو دونوں اطراف سے ہندوستان شکنجے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے سٹرسٹ اٹیکس اچھا اس کے بعد بالا کورٹ پہ انہوں نے جب اٹیک کیا آپ کو معلوم ہیں انہوں نے جہاز ناکے بمباری کی جھوٹ بولا کہ جی اس میں پاکستان نے دہشت گردی کے کیمٹس کھو لے پھر ان کے اندین میڈیا نے کہا یہ لغب بات ہے اس کے بعد آپ کو جو برہموس میزائل ہے اسی سال اسی سال کے شروع میں برہموس میزائل انڈیا کا بڑا سوفیسٹکیٹڈ پاکستان اور یہ نہیں کہ کہیں کسی کونے میں کسی ریگستان میں جہاں کوئی انسان نہیں رہتا میاں چندوں میں آکے وہ گرا پاکستان نے کہا پاکستان جاگا کوئی دو تین دنوں کے بعد یعنی کہ پبلکلی جاگا دو تین دنوں بعد یقینی طور پر ایسے تو ہمارے ریڈارز اور آن فوسز نہیں ہو سکتی کہ وہ سول ہی تھی جب وہ آیا تو اس پر کوئی پاکستان نے زیادہ نہیں کی بات اگر ہندوستان نے کیا تو تو ہندوستان کی طرف پاکستان سے کوئی چیز جاتی تو ہندوستان نے تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلا لینی تھی کہ دیکھیں جی پاکستان کتنے نکمے ہیں یہ کہ یہ انہوں نے ایک ان کا آیا ہے وہاں میں زائل اور یہ ایرسپونسیبل نیوکلیس ٹیٹ کیا کیا نہ کرتے یہ لغوات خرافات پاکستان کے خلاف پاکستان نہیں جی پاکستان کچھ نہیں بولا بس ایک انہوں نے کہا جی اپولر جائز کر دی انڈیا نے اچھا یہ غلطی ہوگی چلو جی تو انڈیا سے شاباش لینے کی دنیا سے شاباش لینے کی خوشی میں پاکستان کچھ نہیں بولا تو یہ جو معاملات ہیں یہ کافی ہندوستان کی طرف سے سٹیپس لیے گئے لیکن پاکستان میں کیا ہے جی پاکستان میں بلکل اس پر آپ نے کوئی زیادہ ایکشن آپ نہیں لیتے ہاں جیسے اب کل آپ نے دیکھا کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی بہت دھوئندار بڑی منطق سے بھری ہوئی بلکل بڑی دھوئندار in the sense کہ بڑی emphatically انہوں نے باتیں کی اور یہ انہوں نے کہا کہ جی انڈیا nobody is willing to call ہنہ ربانی خرزہ nobody is willing to call انڈیا's bluff ہم تو یہ کہیں گے کہ پاکستان میں بھی انڈیا کے حوالے سے کوئی clear cut policy نہیں ہے پچھلے دو تین سال میں جو ہم نے دیکھا جو سنا اور ہم آپ کو first hand بتا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کوئی اس نے کہا اس نے کہا جو top level پہ لوگ تھے forces کے اور ادھر ہاں عمران خان البتہ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اس بات پہ کھڑے رہے کہ جی نہیں یہ کشمیر جو ہے یہ معاملہ ٹھیک ہے جب تک یہ resolve نہیں ہوگا لیکن ہم نے دیکھا تھا اس وقت کچھ اداروں میں یہ سوچ تھی کہ top command military میں کہ جی نہیں let's be a normal country quote unquote let's be a normal country چلیں جی انڈیا کے ساتھ حالات بہتر کرتے ہیں اور وہ یاد ہے آپ کو کہ normal country بننے کی کشی میں ہم نے back channel پہ انڈیا کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ڈومیمبر دسمبر 2020 میں اور اس میں انڈیا جو انٹیلیجنس وہ تھے ان کے نے سے انہوں نے کہا جی دعا لوگ نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں کچھ ہمیں موقع دیں ہم کچھ کوٹ کے تھو کرتے ہیں کشمی جو جمہور کشمیر مقبوضہ جو کشمیر اس کا status کے بارے میں کچھ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی بات 2019 میں یہ ہڑاپ کر گیا جمہور کشمیر کی جو مقبوضہ جو عراقہ ہے وہ ہنڈیا میں اس کو کر دیا زم تو پاکستان جو ہے وہ تاریخ سے ہٹ کے حقائق سے ہٹ کے منطق سے ہٹ کے اور جو بین الاقوامی جو ڈیپلومسی ہے سفارت کاری ہے اس سے ہٹ کے کوئی ایک چھوٹی سی یعنی ایک اپنا کونے میں بنائے ہوئے بڑا پاہفل کونہ اس طرف چلے ہوئے تھے جی چلے ہم بات کرتے ہیں ان سے یہ کرتے ہیں اچھا اور اتنا بڑے بڑے وہاں لگائے ہوئے ائرپورٹ پہ اسلامباد ائرپورٹ پہ کہ فاشسٹ انڈیا فاشس موڈی اور اکتیس مارچ دوہزار اکیس میں کیا جی کہ چلیں جی انڈیا سے چینی بھی امپورٹ کریں اور کورٹن بھی امپورٹ کریں اچھا جی کریں گے امپورٹ آپ پھر پہلی اپریل کو کابینہ میں لوگ کھڑے ہوئے چاہے شامید پوریشیز صاحب تھے فورن منسٹر شیر مزاری وغیر نے کہا یہ کیا کس طرح پس طرح پالسی چلا سکتے ہیں امران خان صاحب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے چلے گئے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کیا ضرورت ہے کیا بھی اس میں آپ چلیں بات تو کریں انڈیا سے پھر دیکھیں پاکستان کے اندر کی بات کریں باہر کو بہت سادہ بہت تاریخ سے ہٹ کر کے یہ کچھ ایک سوچ ہے پاکستان میں کوئی اب میں اس کو کوئی لیبل نہیں ہم دینا چاہتے لیکن نمبر ایک آپ جی ہندوستان سے دوستی کریں کوئی پتہ نہیں دوستی کیا کریں جا کے ان کو جب پھی ڈال دیں جب وہ آپ کو ایک طرف سے ادھر سے آپ کی مارکو ٹائی کر رہے ہیں ادھر سے آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں جب آپ ٹریٹ میں جاتے ہیں تو سب وہ نون ٹیریف بیریرز لگا دیتے ہیں ہر جگہ آپ کو اپوز کرتے ہیں ہر جگہ آپ کے خلاف پروپیگینڈا چلاتے ہیں لیکن آپ دوستی کرنے جی انڈیا سے تو آپ فائدے میں ہوگے کشمیر کو جی بھول جائیں یہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر اتنے سال نہیں ہوا تو دس سال اور نہ ہو تو یہ تو انہوں نے پبلک فورم میں کہا تھا اچھا جی کشمیر کو بھی بھول جائیں ذرا چھوڑیں بھی وہ چائنہ انڈیا کو دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا ان کی تو جو علاقہ لائن آف فیکچل کنٹرول اس پہ مسائل ہے لیکن اچھی دوستی ہے پھر ٹریڈ ہے لیکن ٹریڈ کس ٹرمز پہ نمبر ایک اور نمبر دو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بہن بھائی جن کو جن کے حوالے سے قائد عظم نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی اور اس کے بعد تواتر سے ہم نے ذلفکار علی بھٹو ساب کو دیکھا سب کو دیکھا کمیٹمنٹ کی تو اور نواز شریف صاحب نے اپنے وقت میں جب نائنٹی نائنٹی نائن ملہور سمٹ ہوا انہوں نے کمیٹمنٹ کی کہ جی اس کو سیٹل کریں گے ایسے کہ سب کا فائدہ ہو لیکن جی اور وہاں کشمیر میں کشمیری شہید ہو رہے ہیں جو ٹوینٹی فرس سینچوری کا کالنائزیشن پروجیکٹ ہے کہ ان کو بالکل آپ غلام بنا دیں ان کو بس جکھر دیں زم کر دیں ان کی شنافت ختم کر دیں ان کا سب کچھ ختم کر دیں تو یہ ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں جس کو اب زم کر لیا ہے اور کشمیری اس کو ظاہرے ایکسپ نہیں کرے لیکن پاکستان میں اچھا جی کشمیر کو بھی بھولیں ذرا آپ نے آپ کو طاقتور بنائیں اور تیسرا یہ جی اسرائیل سے دوستی کریں اسرائیل کو ریکنائز کریں یہ تین چیزیں کریں گے تو پاکستان بہت سکھ میں ہوگا بڑے چین میں ہوگا یہ کوئی بات نہیں ہے جی پاکستان اس لئے سکھ چین میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا جسٹس سسٹم دیکھیں پاکستان کی بزنس کومرس پالسی دیکھیں پاکستان کی انرجی کرائیسز دیکھیں پاکستان کی گووننس کی کرائیسز دیکھیں پاکستان کی لیک آف پولیس ریفارمز دیکھیں یہ کوئی یہ پرابلم ہی نہیں ہے جی یہ تو آپ یہ تین چیزیں کریں گے ہندوستان سے دوستی کشمیری کو چھوڑیں کشمیر کو چھوڑیں اور اسرائیل کو ریکنائز کریں تو دنیا آپ کے ساتھ ہوگی بھائی دنیا کیسے آپ کے ساتھ ہوگی آپ جو کر رہے ہیں اس وقت پولیسی اس کی on the west of پاکستان کہ آپ سنٹرل ایشیا یہ ممالک ایران رشیا چائنا وغیر اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں یہ سب چیزیں کریں اس سے آپ کی جو بین الاقوامی ہے سٹینڈنگ وہ بہتر ہوگی اور پاکستان کے اندر آپ اپنی بزنس جو ہے اپنی کامرس کی پولیسی اس کو بہتر کریں آپ کے ایک سپورٹس پڑھی یہ چیلنجز ہیں اصل گابننس کے یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے میں کہیں جی let's sign off کشمی let's say india is our best friend and let's recognize اسرائیل یہ تو بالکل یعنی کہ آپ ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ اگر آپ ایک ماوف اور تھکے وے آپ اپنا جو ہے شناخت کو بناتے ہیں تو پھر آپ اور اپنے کو وہ آپ کی اپروچ ہوتی ہے تھکی ہوئی اپروچ یعنی کہ one that does not engage with hard facts and hard realities تو یہ بات ہے اس وقت جو ہندوستان کے حوالے سے تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہاریوانی خر has you know انہوں نے she's hit the nail on the head کہ یہ 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 معاملات ہیں یہ challenges ہیں اور پھر انہوں نے کہ ہندوستان روگ سٹیٹ ہے اور یہی بات عمران خان صاحب نے کہ روگ سٹیٹ کا بہیویر ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ کہہ رہے تھے یہ روگ بہیویر ہے تو پچھلی بھی حکومت کہہ رہی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اداروں کا جسے ہم نے کہا ٹاپ کمانڈ کا کچھ اور خیال تھا کہ نہیں آپ تھوڑا سا حد خوڑا رکھیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہم کہہ رہے تھے اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی پچھلی حکومت اس میں ان کے جو بڑے بڑے policy makers یعنی جو فرن policy سے تعلق رکھتے تھے اور جو national security military side پہ continuously ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بتائیے کہ آپ نے کبھی national security committee کی meeting بھولائی ہے ایک comprehensive india policy بنانے کے لئے اور جو اندر ان میں لوگ تھے کہ آپ کشمیر policy ٹھیک نہیں بنا پاتے کیونکہ آپ کی india policy میں clarity نہیں اور india کشمیر policy بھی نہیں آپ بناتے نا آپ صحیح india policy چلاتے ہیں تو یہ پاکستان یہ کہ ابھی کسی نے کچھ کہا تو یہ کر دیا کسی اور ملت نے کہا تو یہ کر دیا انڈیا نے آپ کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ تھوڑا جھگ گئے کبھی انہوں نے ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ کہ ایک مقام آرہ انڈیا کو ایسے policy بنتی ہے بیٹھیں تسلی سے بیٹھیں ہر جو ادارہ ہے اس کا input لیں دنیا کے معاملات دیکھیں کچھ اپنا تاریخی جو ہے وہ جاہزہ لیں کہ کس طرح سے policy چلی ہے اس وقت ہم کس کھڑے ہیں نہج پہ گلوبل ریجنل سین کیا ہے تو کیا فلسطین کے لئے جو کہ قائد اعظم نے ٹوٹی میں ٹرو من کو خط لکھاتا مارچ سیوینٹی تھا کچھ اور بار بار آپ بتاتے ہیں پاکستان وز سیوین ایٹ من سوٹ کتنی بڑی بات اور کتنی حمد سے بات کی تھی جو پاکستان ایک انفرن تھا اور بڑے خطرے میں تھا تو یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اور ابھی بہت سے لوگ اس کو سمجھ تیں اس کی اہمیت کو بڑا زبردست ہے بہت اچھا ہونا چاہیے رومانس کی بات آتی تو کنفیوزن جو ہے بہت زیادہ ہے اور اب دیکھتے کہاں یہ لے کے جاتی ہیں حنار روانی صاحبہ جو کہ رہی ہیں تو یہ حکومت کیا کرتی ہے اس پالیسی کے ساتھ یعنی کہ انہوں نے یہ ریالائز کر دیا کہ یہ یہ چیلنج ہے ہمیں انڈیا کا تو اب انڈیا کی پالیسی کیا بنے گی اچھی بات ہے کہ آمی چیف جو نئے ہیں وہ گئے لو سی پر انہوں کہ کہ ہم دفاع کریں گے کشمیروں کا حق ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہیں کشمیر رائٹس ادھر تک ہی بات بنتی آمی چیف کی ادھر تک ہی بات بنتی کہنے کی پالیسی بنائیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملے پرائیم منسٹر بولیں فارن منسٹر بولیں تو یہ ٹیم سے ہم امید کرتا ہیں کہ کوئی پالیسی بنے گی اور صحیح قسم کی پالیسی بنے گی تو اسی پر ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات